آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں عورتیں دوسرے نمبر پر خوشبو اور تیسرے نمبر پر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک سلاکھ میں ہیں بعض علماء نے اس حدیث میں لفظ سلاکھ سے دعا مراد لی ہے لیکن مشہور قول کے مطابق اس سے مراد نماز ہے اس لیے کہ اس میں بھی مناجات و معارف بگرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة کی نسبت جب فرشتہ یا ہماری طرف سے ہو تو اس کے معنی درود اور دعا کے ہیں اور جب اللہ عز وزلہ کی طرف سے ہو تو اس کے معنی رحمت کے ہیں اور ایک روایت میں صلاة کے معنی برکت کے بھی ہیں یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة کی نسبت انسانوں کی طرف یا فرشتوں کی طرف ہو تو اس کے معنی دعا اور درود کے آتے ہیں اور ایک نسخے میں ہے کہ لفظ سلاة کی نسبت اگر فرشتوں کی طرف ہو تو استغفار ہے اور اگر انسانوں کی طرف ہو تو دعا کے معنی میں آتا ہے اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشہور ہے اور جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کا معانی لطف و مہربانی اور سنا و تعزیم کی آتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ صلاة کے معنی برکت کے بھی آتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کو برکت دیتا ہے اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے لیے برکت طلب کرتے ہیں کسرت اور خیر کسیم کو برکت کہتے ہیں یا ہمیشہ رہنے والی خیر کا نام برکت ہے